اسلام علیکم مجھے ہمارے چینل کو سسکرائب کر رہے ہیں اور بل لائک کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو اب تک سب سے پہلے پہنچیں خضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بستی میں آزان دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن اسے اپنے آزاب سے امن دے دیتا ہے وبا کے زمانے میں آزان دینا ایک مستحب عمر ہے کہ فقیح اجل محقق کے بے بدل صاحب علم امام آمد رضا لکھتے ہیں کہ وبا کے زمانے میں آزان دینا مستحب ہے یہ بات جو حدیث لکھی ہوئی ہے الموجم القبیر کی اس کی سنن صحیح نہیں ہے تو جس روایت کی سنن صحیح نہیں ہو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بیان کرنا بھی درست نہیں ہوتا کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہوتا تو ضعیف روایت جو ہوتی ہے وہ پائے استدلال کو جو نہیں پہنچتی وہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل قرار نہیں دیا جا سکتا وہ اللہ کے نبی کا فرمان نہیں ہوتا اور اس سے ضعیف روایت سے کوئی بھی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا وبائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آتی تھیں سہبہ کے دور میں بھی آتی تھیں کسی نے بھی اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر گیرہ گیرہ مرتبہ آزانوں کا احتمام نہیں کیا تو یہ ضعیف روایات یا دین کی بنیاد نہیں ہوتی ان سے کوئی دین کا مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا نہ اس کو دین کہا جا سکتا ہے اس لیے یہ عمل درست نہیں ہے صبح شام کے اذکار اس کا احتمام کرنا چاہیے لوگوں کو اور اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے بہت زیادہ استغفار کرنا چاہیے اپنے روئیوں کو بدلنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے روئیے ہمارے اندر پختہ ہو چکے ہیں ان روئیوں کو فوری طور پر بدلنا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہم سے ہمارے ملک سے اور ہماری قوم سے ٹل جائے